السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر 69 سوال نمبر ایک ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مشورہ دیا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جائے سی کاہین کہا جائے دی ان میں سے کوئی نہیں ایک مرتبہ قریش کے سردار جمع ہوئے اور یہ مشورہ کرنے لگے کہ جو حج کے موسم میں جو خبائی لائیں گے ان کو کیا کہا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے کیسے روکا جائے تو عطبہ نے رائے دی ولید بن مغیرہ نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے افشن اے درست جواب سوال نمبر دو ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادوگر ہونے کا الزام لگیا تھا اس کا تذکرہ قرآن کی کونسی صورت میں کیا گیا ہے اے سورہ مددسر آیت نمبر ایک سے پانچ میں بی سورہ مددسر آیت نمبر سولہ سے بیس میں سی سورہ مددسر آیت نمبر چھے سے دس میں ڈی سورہ مددسر آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر سولہ میں تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ جادوگر کہا جائے یہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ مددسر کی آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں موجود ہے افشن ڈی درست جواب سوال نمبر تین افشن ڈی درست جواب افشن ڈی درست جواب بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ